گیڈ مورننگ دوستو کیسے ہو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا فرصے سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے سی ٹیٹ کے سلیبس کی دوستو سی ٹیٹ میں دو پیپر ہوتے ہیں لیول فرسٹ اور لیول ٹو تو لیول ٹو جو ہوتا ہے وہ کلاس فرسٹ سے فیپت تک ہوتا ہے اور لیول ٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیپت سیس ٹو ایرت ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں لیول فرسٹ کی تو اس کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈاگوجی سے تیس کیوشن آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کمپلس ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے تو یہ چائلڈ پیڈاگوجی ہوتی کیا ہے یعنی بچوں کی جو سائیکلوزی ہوتی ہے ان کو کس پرکار سے سمجھا جا سکتا ہے تیس نمبر کے جو ہیں وہ اس سے کیوشن آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے تو اس کے اندر various جو ہیں ٹوپ یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا جیسے میں بات کروں اس کا سلیبہ اس پرکار سے رہے گا پرائیمری اسکول جو چائلڈ ہوتے ہیں ایک سے پانچوئی کے بچے ان کا کونسپٹ ہے کونسپٹ ان میں ہوتے ہیں پرنسپل ان کے کیا کیا ہیں انفلینس اور ہریڈیٹی اور انواریمنٹ میں ان کی کیا کیا کس پرکار سے وہ خود کو کس پرکار سے کرتے ہیں اور ویریس ٹائپ کی جو تھیوریز ہیں جیسے پیاجے کی ہے وہ کس پرکار سے بچوں کو ڈیولپمنٹ کرنے میں ہمیں صحیحوک دیتی ہیں کونسپٹ کس پرکار سے بنایا جا سکتے ہیں کس پرکار سے بچے کرتے ہیں ملٹی ڈیمینشنل انٹیلیزنس ڈیولپ ہوتی ہے کس پرکار سے ان کی لینگویز ڈیولپ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے پیڈاگوزی کے اندر آتی ہیں یہ آپ کو پڑھنی پڑھیں گی تو یہ پیڈاگوزی کا سلے بس اس پرکار سے رہے گا جینڈر ایزی سوشیل کانٹریکسٹ جینڈر رولز جینڈر بائیس اینڈ ایڈوگیشن پرسپیکٹیو یعنی کی پریکٹیس کس پرکار سے کی جاتی ہے انڈیجوال جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ کس پرکار سے ہوتے ہیں ایمونگ لرنر یعنی کی جو لرنر کے انڈیجوال ڈیفرنسز ہر وقتی اپنے آپ میں ایک دوسری سے الگ ہوتا ہے تو کس پرکار سے الگ ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے تو اس پرکار سے یہ یعنی کی اس پرکار سے ہم ان کا ایکزام لے کر ہم پتا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کے یعنی کی پندرہ کیوشن جو رہیں گے وہ چائلڈ ڈاؤنٹمنٹ سے ریلیٹیڈ رہیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں ہم بات کریں کونسپٹ آف انکلوجنگ ایڈوکیشن اینڈ انڈرسٹیننگ چیلڈرن ویڈ دہ سپیشل نیڈ تو پانچ کیوشن جو ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوں گے جس کے اندر آپ کو ایڈریسنگ سر لرنر فون دہ ڈائیورس بیگراؤنڈ وہی پہ ایڈریسنگ دہ نیڈ آف چیلڈرن ایڈریسنگ دہ ٹیلینٹیڈ تو اس پرکار سے جو ہے پانچ کیوشن ان سے ریلیٹیڈ ہوں گے جو دس کیوشن ہوں گے وہ آئیں گے لرننگ اینڈ پیڈاگوزی سے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو یعنی کہ بچے کس پرکار سے سوچتے ہیں بیسک جو پروسیس ہوتا وہ کس پرکار سے ہوتا ہے اور کس پرکار سے ان کی پروبلم جو ہوتی ہے ڈاؤٹ ہوتی ہیں کس پرکار سے سول کیا جا سکتا ہے سینٹیفیک ٹیمپرامنٹ رکھ کر یہ آپ کو جہان کرنا ہے ان کی ایموشن اور کوگنیشن کس پرکار سے کام کرتے ہیں کس پرکار سے ان کو موٹیویشن دیا جا سکتا ہے لرننگ کروائی جا سکتا ہے یہ فیکٹر جو کونٹریبیوٹ کرتے ہیں لرننگ کے اندر وہ بھی آپ کو جہان کرنے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے تیس نمبر کی آپ کو پیڈاگوزی کرنی ہوگی تیس کیوشن جو ہے پیڈاگوزی سے ریلیٹیڈ ہوں گے یہ ہم بات کرنا ہے پیپر فرسٹ کی جو پرائیمری سٹیج کا پیپر ہوتا ہے اسی کے اندر سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے یعنی کی ایک لینگویج دو لینگویج کمپلسری رہیں گی اس کے اندر ایک لینگویج انگلیز سے ریلیٹیڈ اور ایک ہندی رہے گی یہ کمپلسری ہے تیس کیوشن جو ہے فرسٹ لینگویج یعنی کی ہندی کی محلو آپ اس سے جو ہے پندرہ کیوشن کے تو لینگویج کمپریہنشن یعنی کی پیسیز آئے گا اس سے ویریش ٹائپ کی کیوشن پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ سبجیکٹ کی جو پیڈاگویج ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پڑھنی جروری ہے اس کے اندر لینگویج اور ایکیویجیشن پرینسپل اس کے رول لسننگ سپیکنگ اس کے بارے میں کریٹیکل پرسپیکٹی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے چیلینجز کیا کیا آتے ہیں کس پرکار سے جو لینگویج سکیلز ہوتی ہیں ان کو ڈاؤلوب کیا جا سکتا ہے ریمیڈیال ٹیچنگ جو ہے کس پرکار کی ہوتی ان کے بارے میں جو ہے پندرہ کیوشن ان کے بارے میں ہوں گے اور پندرہ کیوشن لینگویج کمپریہنشن سے پوچھے جائیں گے وہیں بات کریں دوستو لینگویج سیکنڈ کی یعنی ہندی کی یا پھر انگلیز کی دو لینگویج کمپلسٹی رہنگی دوستو اس میں یہ آپ کو دھیان کرنا ہے تو اس کے بھی تیس کیوشن ہوں گے پندرہ جو کیوشن ہوں گے وہ کمپریہنشن سے اور پندرہ کیوشن اس کی پیڈاگوجی سے ریلیٹیڈ ہوں گے یہ سیم کیوشن جو ہیں دونوں لینگویج سے پوچھے جائیں گے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے یدی آپ میس سے بلون کرتے ہو تو آپ کو پیپر فرسٹ کے اندر تیس کیوشن میس کے اٹیمٹ کرنے ہوں گے جو جیو میٹری سیپ اور سپیشیس انڈرسٹینڈنگ شولیڈ اراؤنڈ نمبر ایڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکشن ڈیویجن میجرمنٹ ویڈ ٹائم انسے کیوشن آئیں گے یہ آپ کو دھیان کرنا ہے پھر بات کریں دوستو وولیوم ڈاٹا ہیڈلنگ اور پیٹنز اور مانی انسے ریلیٹیڈ کیوشن پوچھے جائیں گے اور پندرہ کیوشن جو ہوں گے وہ سبزیکٹ کی پیڈاگوزی سے ریلیٹیڈ ہوں گے جیسے میت کی جو میت کا نیچر وہ کس پرکار سے پیلیس اور میتھمیٹکس ان کیریگولم کس پرکار سے ہے لینگویز میتھمیٹکس اور کمیٹی میتھمیٹکس ایولیوشن پروگلم سٹیجنگ ایرر اور ڈیگنوزٹک اور ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے یہ سبزیکٹ کے پندرہ کیوشن آئیں گے یعنی کہ آپ کی میت کے اندر میت کی پیڈاگوزی سے پندرہ کیوشن پوچھے جائیں گے پھر بات کرتے ہیں یدی آپ بلوم کرتے ہو پندرہ کیوشن تو آپ کے کونسپٹ سے ریلیٹیڈ ہوں گے اور پندرہ کیوشن جو رہیں گے وہ رہیں گے پیڈاگوزیل ایسیو سے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو ایویس کی کونسپٹ کونسپٹ آنے چاہیے سگنیفیکنس آپ کو ایویس کا پتا ہونا چاہیے لیننگ پرینسپل جو ہے وہ کیا کیا ہیں ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں اسکوپ اور ریلیشنز کس پرکار سے کوڈینیٹ کیا جا سکتا ہے اور کس پرکار سے سی سی یعنی کی ایویشن کیا جا سکتا ہے بچوں کا مولیانکن کس پرکار سے کیا جاتا ہے پروگلمز کیا کیا آئیں گے ٹیچنگ میٹریل اور ایڈز کس پرکار سے سامل کیا جا سکتا ہے پندرہ کیوشن جو ہے اس سے ریلیٹیڈ ہوں گے یہ فرسٹ پیپر کا سلیبس اس پرکار سے تھا وہیں بات کریں دوستو ہم پیپر نمبر سیکنڈ کی لیول ٹو کی تو اس کے اندر تیس نمبر کی جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈاگوزی کی کیوشن آئیں گے یعنی تیس نمبر کا جو ہے یہ پورچن رہنے والا ہے اس کے اندر پندرہ نمبر کا جو ہے وہ پورچن رہے گا چائلڈ ڈیولپمنٹ ایلیمنٹری اسکول چائلڈ کی ٹھیک ہے دوستو یعنی کلاس چھٹی سے لے کر آٹھ وی تک بچوں کی سائیکلوجی ہے وہ کس پرکار کی رہتی ہے اس کے اندر جو کونسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیشن سوید لرننگ پرنسیپل اینڈ ڈیولپمنٹ آف چنڈرن انفلینس اف ہیریڈیٹی اینڈ انوارمنٹ سوچلائیزیشن پروسیس جو ہے کس پرکار سے ہوتا ہے وہ اس سیم تھیوری جو پیاجی نے کول برنگ اور وائی گوز سکی نے باسہ سماندی جو دی ہے وہ آپ کو دھان ہونے چیئے بچے کا ایک کریٹیکل جو پرسپیکٹی ہوتا ہے کس پرکار سے جانا جا سکتا ہے ملٹی ڈیمینشن انٹیلیجنس ہے وہ کس پرکار سے میجر کی جا سکتی ہے لینگویج اور ان کے تھوٹ کس پرکار سے ہوتے ہیں وہ پندرہ کیوشن جو ہیں وہ ان سے ریلیٹیڈ آئیں گے یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ سے سماندیت نیچٹ بات کریں پانچ کیوشن جو ہیں وہ آئیں گے آپ کے کونسپٹ آف انکلوجن ایڈیوکیشن انڈ انڈرسٹیننگ چیلڈرن ویدہ اسپیشل نیچ یعنی اس کی کس پرکار سے نیچ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پانچ کیوشن آئیں گے یعنی ان کی ایڈرسنگ تیلینٹیڈ کریٹیو اسپیشل ایبلڈ لرنر اس سے ریلیٹیڈ پانچ کیوشن آئیں گے پھر دس کیوشن جو آئیں گے وہ لرنی فرسٹ سیم ہوئی تیس کیوشن جو ہے لنگویز فرسٹ کی آئیں گے یعنی ہندی اس کے اندر آپ کو ایک پیسیج دیا جائے گا ان سے آپ کو پروز یعنی کی ویریش ٹائپ کی جو لیٹریسی سائنٹیفک نیریٹیو اور کیوشن چھاٹنے ہوں گے تو یہ پاندرہ کیوشن کا ریڈنگ ایٹی ٹولز چیلنجز آف ٹیچن لینگویز سکیلز ایویلیوٹنگ سلینگویز کمپریہنشن آف پروفیسی سپیکنگ لیسنگ لیڈنگ اینڈ رائیٹنگ اور ٹیچنگ لینگ میٹریل جیسے ٹیکسٹو بک ملٹی میڈیا میٹریلز ملٹی لینگویلز ریسورس آف گلاسروم ریمیڈیل ٹیچنگ اس سے ریلیڈیڈ جو ہے پندرہ کیوشن آپ کے پیپر میں آئیں گے وہی پہ بات کریں ہم وہی سیم پورشن اس کے اندر لینگویز سیکنڈ کے اندر آئے گا جیسے پندرہ کیوشن کا جو ہے کمپریہنشن آئے گا یہ آپ کو جہان کرنا ہے وہی ایک پیسیز آئے گا ہے تو ساٹھ کیوشن جو ہے یہاں پہ سبجیکٹیو جو ہے چینج ہو جاتا ہے فرسٹ پیپر میں تیس نمبر کا ہوتا ہے وہی پہ سیکنڈ پیپر میں یہ سکھٹی نمبر کا ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو یعنی knowing اور نمبر کے بارے میں پلنگ نمبر 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 اور یہ ویریس ٹائپ کی نمبر سسٹم کے بارے میں آپ پتا ہونا چاہیے الزیبرا کے بارے میں آپ پتا ہونا چاہیے وہی پہ جیومیٹری آپ آنی چاہیے تو یہ جو ہے نمبر سسٹم اور جیومیٹری کے 20 کیوشن یہاں پہ آپ پہ دیکھنے کو ملیں گے وہی پہ بات کریں دس کیوشن کا جو ہے پیڈاگوجی آئے گی اس کے اندر آپ کو لوجیکل تینکنگ وہی پہ کیریکولم میتمیٹکس لینگویج کمیونیٹی اور میتمیٹکس ایولیویشن اور اس کے بارے میں کیوشن پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو ساٹھ کیوشن یاد آپ سائنس سے بلون کرتے ہوتے تیس کیوشن سائنس کہیں گے اس کے اندر فوڈ کے بارے میٹیریل اس کے بارے ان کے بارے میں بیس کیوشن پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ دوستو دس کیوشن جو ہے پیڈاگوجی جو اسیوز ہوتے ان کے بارے میں ان کے بارے میں بھی دس نمبر پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ بات کرو دوستو سوشیل اسٹیڈیز کی تو اس کے اندر چالیس یعنی وہ بھی ساٹھ نمبر کا ہوگا اس کے اندر چالیس تو اکیلا کونسپٹ یعنی ہسٹری کا پوچھا جائے گا جوگرافی اور اس کے اندر سوشیل پولیٹیکل لائف یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چالیس نمبر کی اس کے اندر کیا جائے گا یہ ساری چیز جو ہیسٹری سے ریلیٹیڈ ہیں کس پرکار ریولٹ ہوا 1857 to 58 کے بیچ میں کی کیا کنڈیشن ہے کس پرکار سے جو ریفارم ہوئے چیلنجنگ دا کاس سیسٹم نیشنل مومنٹ انڈیا آفتر انڈیبنڈنس یا آپ کو جہان کرنا دیکھنے کو ملیں گے سوری فور دیٹ وہیں پہ دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں تو 20 نمبر کی جو ہے پیڈا لوجیکل جو ایسیوز ہیں وہ آپ کو یہ پہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے اندر پروجیکٹ ورگ سورس پرائیمری سیکنڈری دولپ دولپ پنگ کریٹیگل تینکنگ دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو یہ اس پرکار سے سلیبس تھا ہمارا یہ آپ دھیان کرنا ہے یہاں پہ سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ فولو کر سکتے ہو آپ لوگوں کا یاد تک بہت بہت دنیواد